بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ خادم حسین رزوی کی موت کے حوالے سے پھر مرنے کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہونے تک کا سفر اس کے بعد دوبارہ ان کی موت کی اطلاعات آتی ہے ایک بہت بڑی کنفیوزن جو ہے کریٹ ہو گی تھی رات کو کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ یوٹیوب چینلز والے کچھ میڈیا والے آپ کو یہ خبر دے رہے تھے کہ علامہ صاحب وفات پا گئے ہیں پھر ایک یوٹیوبر کی ویڈیو آتی ہے جناب وہ وہاں پر ایمبولنس والوں سے باتیں کرتے ہیں کہ جناب کیا معاملہ بنا تو ریسکیو والے یہ بتاتے ہیں کہ علامہ صاحب دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی سانسے بحال ہو گئی ہے پھر ان کے کارکنان بہت جوش میں آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد کچھ ہی دیر نہیں بلکہ ایک گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ علامہ صاحب دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے یہ کنفیوجن کیوں کیسے اور کس نے کریٹ کی اصل معاملہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں لہذا آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ علامہ خادم حسین رزوی کو شیخ زائد ہسپیٹل لائے گیا لاہور کا شیخ زائد ہسپیٹل بہت مشہور ہسپیٹل ہے وہاں پر لائے گیا جب ڈاکٹروں نے ان کو ریسیف کیا ان کا چیک اپ کا آغاز کیا تو ڈاکٹرز نے بتایا اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ ان کو ڈیٹ باڈی موصول ہوئی تھی یعنی کہ ان کی سانسیں اس وقت چل نہیں رہی تھی وہ فوت ہو چکے تھے وہ انتقال کر گئے تھے تو اس کے بعد ڈاکٹر نے بقاعدہ یہ والا ڈاکومنٹ جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آٹھ بچکن چون منٹ کا تو آٹھ بچکن چون منٹ پر ان کی وفات جو ہے ڈیکلیئر کر دی گئی بقاعدہ ہسپیٹل کا یہ ایک سرٹیفیکٹ ہوتا ہے یہ جاری کیا گیا لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے بقاعدہ طور پر چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ وہ ان کے جو بیٹے ہیں سائبزادے ہیں اور آس پاس کے جو لوگ ہیں قریبی لوگ ہیں وہ وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں افسوس کرتے ہیں ظاہر اسی بات ہے ایک بہت بڑا لقصان ہوتا ہے اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے پاس بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں یا کسی قسم کی کوئی حرکت کر رہے ہیں جس پر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز واپس آ کر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے تو ڈاکٹرز جب دوبارہ چیک اپ کرتے ہیں ری چیک کرنے کے بعد وہ ری کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہ وفات پا چکے ہیں ان کی حرکت قلب بند ہو چکی ہے ان کی سانسے بند ہو چکی ہے اب اس میں یہ معاملہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ سے سات منٹ تک زندہ رہے حالانکہ ان کے بیٹے کی طرف سے ان کے خاندانی ذرائع کی طرف سے ان کے قریبی حلقوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا بیان آیا ہی نہیں ہے بس ہم لوگوں نے خود کہانی گڑ دی ایسا کچھ نہیں ہوا ظاہر ہے ان کے والد تھے بہت بڑا اساسہ تھا ان کے لیے تو ان کو وہم آیا یا جو بھی تھا پریشانی تھی بہت بڑی پریشانی تھی ان کے لیے ان کے تو والد ہے انہوں نے ان کو اس طرح خیال آیا کہ شاید انہوں نے کوئی حرکت کی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ری کنفرم کر دیا اور بقاعدہ ان کی ای سی جی بھی جاری کی گئی کہ جناب ان کی حرکت قلب جو ہے وہ بلکل بند ہو چکی ہے ان کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے ان کی سانسے فیل ہو چکی ہے وہ سانس نہیں لے رہے خیر اس کے بعد ان کی پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں قائدین ہیں ترجمان ہیں ان لوگوں نے بھی بقاعدہ اپنے ویڈیو بیانات جاری کیے کہ بھائی جان یہ معاملہ ہو چکا ہے اور اب آپ سب لوگ جو ہے لاہور پہنچنے کی کوشش کرے اب جنازے کی بات کرتے ہیں جنازے کا ٹائم پہلے رکھا گیا کہ آج یعنی جمعہ کے بعد تین بجے ادا کیا جائے گا لاہور کے منعر پاکستان کے گراؤنڈ میں پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ صبح دس بجے ہفتے کو ادا کیا جائے گا جنازے کی اوقات اس لئے تبدیل کی جا رہی ہے ایک تو سیکیورٹی رسک ہے دوسرا اس میں یہ معاملہ ہے کہ ان کے جو کچھ مرید ہے ان کے جو ورکرز ہیں ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں ظاہر ہے آج کل فلائٹس کا بھی ایشو ہے کرونا کی وجہ سے تو ان لوگوں کو فلائٹس نہیں مل رہی اس لئے ایک دن کا مارجن رکھا کہ جو میکسیمم ہو سکے وہ پہنچ سکے البتہ علامہ خادم حسین رزوی کے دیدار کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے ان کی دیدار کے لئے لائنے لگی ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ان کے جو مرید ہے اور ان کے ماننے والے جو ہے ان کے شاگیت جو ہے ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سارے لائنے لگا کر کھڑے ہیں ان کا دیدار کرایا جا رہا ہے صبح مغرب کی نماز فجر کی نماز کے بعد یہ دیدار کرانے کا آغاز شروع ہوا اور ابھی تک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ پے در پے آ رہے ہیں مختلف شہروں سے پورے پاکستان سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ابھی وہاں پر بہت ہی زیادہ رش ہوگا تیسری ایک اہم کنفیوزن یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کی موت کیسے واقع ہوئی اگر آپ نے علامہ صاحب کی آخری تقریر سنی ہو تو اس میں وہ فرما رہے تھے جب پندرہ نومبر کا دھرنا دے رہے تھے وہ فیض آباد میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن اس کے باوجود میں پہنچا ہوں کیونکہ کارکنان کو اس سے کافی حوصلہ ملتا ہے تو انہوں نے وہاں پر یہ بات کلیر کی اس کے علاوہ ان کے خاندانی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے علیل تھے بیمار تھے اور آج ان کو جو ہے شدید تیز بخار ہوا جس پر ان کو ہسپتال لائے گیا اور ہسپتال میں وہ جانبر نہ ہو سکے پھر کچھ میڈیا ریپورٹس نے یہ بتایا کہ ان کو کرونا وائرس جو ہے وہ تھا ان کا جو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا تھا لیکن ڈاکٹرز جو ہے وہ بات چھپا رہے ہیں جس طرح ایک علامہ صاحب کراچی میں انتقال کر گئے تھے تو ان کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ان کو کرونا تھا لیکن ڈاکٹرز کو حکومت نے کہا کہ آپ ان کا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ لوگوں کو مت بتائے ان کو کوئی اور وجہ موت بتائے تو ان کی وجہ موت بھی اس طرح سے چھپائے گئی البتہ یہ اب کوئی کنفرم خبر نہیں ہے کہ ان کو کرونا تھا یا نہیں تھا بس میڈیا کی خبریں ہیں اور ذرائع ہے وہ یہ بتا رہے ہیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین درزوی کو قتل کیا گیا اس طرح کی بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں وہ اس طرح سے چلائی جاری خبریں کہ علامہ خادم حسین درزوی نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک دن بتاؤں گا کہ مجھے فیضاباد کس نے بھیجاتا دوہزہ سترہ کا جو دھرنا ہوا تھا مجھے فیضاباد کس نے بھیجاتا جب شاید خاکان آباسی وزیراعظم تھے مسلمی ایک نون کی حکومت تھے نواز شریف اس وقت نااہل ہو چکے تھے تو اس وقت انہوں وہ جب دھرنا ہوا تھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہنا تھا کہ اس جمعے کو یعنی آج انہوں نے اپنے خطبے میں یہ بات کرنی تھی لہٰذا ان کو مار دیا گیا یہ ایک فضول سی بیکار سی جالی فیک اور سنسنی پھیلانے والی ایک تھیوری ہے اس کا اصلیت سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہ اپنی موت مرے ہیں ان کو بیماری تھی اور شدید بیمار تھی اچھا کچھ لوگ کہہ رہے کہ وہ سٹریچر کے اوپر ویسے ہی بیٹھتے تھے بس بزرگ شخصیت تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں وہ بیمار تھے اس وجہ سے سٹریچر پر بیٹھتے تھے کہ دوزار چار یا چھے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ کام چھوڑ گئی تھی اور وہ اس وجہ سے بالکل معذور ہو گئے تھے اور وہ اپنی ویل چیر پر ہی آتے جاتے تھے جہاں بھی جانا ہوتا تھا ایک اور بڑی تاجب کی بات ہے حالانکہ عمر سے اپنی جس طرح ان کی سفید داڑی تھی ان کی جسامت جس طرح تھی اس سے وہ لگتے تھے کہ وہ ضعیف ہے ستر اسی سار ان کی عمر ہے بابا جی ان کو کہا جاتا تھا لیکن اصل میں ان کی عمر جو ہے چون برس تھی 22 جون 1966 کو وہ اٹک میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ جہلم اور دینہ ان علاقوں میں انہوں نے حفظ کیا قرآن کا باقی دینی تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہاں پر پڑھایا جامعہ رزویہ لاہور میں وہ پڑھاتے رہے شیخ الحدیث تھے عالم قرآن تھے اس کے علاوہ اقبال کو اگر کوئی جاننے والا تھا علامہ اقبال کی شائری پر اگر کسی کو عبور تھا پاکستان میں ان میں اگر ٹاپ تھری میں دکھا جائے تو ٹاپ تھری میں علامہ خادم حسین رزویہ تھے بہت ہی اچھی طرح اقبال کو انہوں نے پڑھا سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا تیسری ایک اہم بات کہ وہ سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر متحرک کب ہوئے ایک تو دوہزار گیارہ میں جب ممتاز قادری کو سزائے موت سزائے موت سنائی گئی لیکن خیار اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت تھی ان کو پھر اپیلے بڑی عدالتوں میں جا کر کینسل ہو گئی تھی اور ان کی سزائے موت کو کینسل کر دیا گیا پھر دوہزار سولہ میں ان کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھایا گیا بہت ہی آلی شان بڑا جنازہ تھا جس کو پاکستان کے میڈیا نے کوریج نہیں دی اور اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور نواز شریف کے اپنے احکامات تھے کہ میڈیا اس جنازے کو کسی صورت کوئی بھی کوریج نہیں دے گا اس وقت ان کا نام سامنے آیا اور اس کے بعد دوہزار سترہ میں جو دھرنا دیا تاریخی دھرنا تھا اس کے بعد بقاعدہ طور پر تحریک لبائک یا رسول اللہ اور اس کے بعد ان کا نام تبدیل کر کے تحریک لبائک پاکستان رکھا گیا ٹی ایل پی اس کا شورٹ ہے تو اس جماعت میں اس وقت سر اٹھانا شروع کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں چوبیس لاکھ ووٹ حاصل کیے ان کا خطاب کا بیان کا طریقہ بہت ہی زبردست تھا بڑا دھڑلے والا بڑا جس طرح سے عام لوگ ہوتے یا عام سیاستدان ہوتے جس طرح لوکل لوگ ہوتے اس طرح سے پنجابی میں سرائکی میں مختصہ لے جاؤں ان کا ہوتا تھا اردو بھی بڑی اچھی بولتے تھے اور غصے کے بڑے زیادہ ان کا غصہ جو تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور اکثر وہ کہتے بھی تھے کہ جب میں مر جاؤں گا آپ لوگوں نے کہنا ہے یا تو میں اچھا بندہ ہوں یا برا بندہ ہوں اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بندہ چنگا سی لیکن غصے والا بہت تھا اللہ تعالی علامہ خادم حسین رزوی کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوہیکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے